اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں موسیقی 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 خطبہ مصنع کے بعد قرآن مجید کی جو سورت میں نے تلاوت کی یہ بڑی ہی مشہور اور لوگوں میں بڑی معروف ہے عام طور سے بچوں کو بھی یہ حفظہ ہوتی ہے قرآن مجید کی یہ سورت اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں امام شافر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف اگر یہ صورت نازل ہو جاتی صرف یہ ایک صورت تو کافی تھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کیلئے ہیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں چار چیزیں بیان فرمائی ہیں دو چیزوں کا تعلق آدمی کی انفرادی زندگی سے اور دو چیزوں کا تعلق آدمی کی اجتماعی زندگی سے یہ دو چیزیں جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اگر یہ درست ہو جائے تو آدمی انفرادی حیثیت سے اللہ کے حقوق ادا کرنے والا اور بہتر بندہ ہو جائے اور دو چیزیں جو اجتماعی زندگی کی ہے اگر یہ بھی ہو جائے تو بندوں کے حقوق اور اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہے مکمل طور سے اس کی ادائی کی ہے انتہائی جامعیت کے ساتھ اختصار کے ساتھ اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ ارشاد رماتا ہے والعاصف قسم ہے زمانے سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم کھائیے تھے زبطین اللہ رب العالمین نے ارشاد رماتا ہے لا اقسم و حاضر بلد یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا لے لیکن قسم کا جہاں تک معاملہ ہے بندے اگر قسم کھانا چاہیں تو سوائے اللہ کے کسی کی قسم جائز نہیں بلکہ صاف عدیس کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو کہیں اللہ کے نبی نے ارشاد رمائے منحلر فعل غیر اللہ فقط اکفر کہیں کہا فقط اشرق یہ کفر ہے شرق ہے کہ اللہ کے علاوہ آدمی کسی اور کی قسم کھائے ہمارے سماج اور معاشرے میں لاعالمین کی بنیاد پر نہ جاننے کی بنیاد پر یہ بات بڑی عام سی ہوتی ہے کہ آدمی کبھی اپنے آپ کی قسم کھا لیتا ہے کبھی اپنے سر کی قسم کھاتا ہے کبھی بچے کی کبھی ماں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے قسم کھانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائے اور آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو اس کے حکامات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ساتوہ پارہ سورہ مہدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قسم کی تین قسمیں ہیں جو انسان کھاتا ہے اس کی تین قسمیں قسمِ لغو قسمِ غموس اور قسمِ معقدہ تین قسمیں قسمِ لغو تو وہ ہے کہ آدمی بات بات میں عادتاً جو کہتا ہے جیسے بعض لوگوں کا گفتگو کے درمیان یہ جملہ رہتا ہے بار بار ریپٹ کرتے ہیں کہ قسم سے یہ بات ہے قسم سے یہ عادتاً ہوتا ہے یہ لغو قسم کی قسم ہے اس پر کوئی گریفت نہیں ہے اس کا کفارہ نہیں ہے یہ نہیں ہے لیکن قسمِ غموس یہ دوسری قسم ہے یعنی آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لئے قسم کھاتا ہے اور اس قسم کے ذریعے اس کو گمراہ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے نقصان سے دوچار کرتا ہے اس کا کفارہ نہیں ہے یہ گناہِ کبیرہ میں سے داخل ہے اور تیسری قسم ہے قسمِ آقضہ کسی بات کی پختگی کے لئے آدمی قسم کھاتا ہے اس کو ثابت کرنے یا اس کو بہت مختہ کرنے کے لئے اگر آدمی قسم کھاتا ہے ایسی قسم کو اگر آدمی کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ہے اللہ نے اشاہت ہمارے ہیں ایسی قسم اگر ہے تو اس کو یا تو اس کو اگر توڑنا ہے تو دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپلے پہنانا ہے یا تو تین روزہ رکھنا ہے یا اس کا کفارہ ہے اس قسم کا اب اس میں بھی بڑی تفصیل ہے لیکن بات مختصر کی جائے کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے قسم ہے زمانے کی والعصر قسم ہے زمانے کی انہا لینسان تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں تمہیں ہمیں جتنے بھی لوگ ہیں سب گھاٹے اور خسارے میں اللہ لزین آمنو مگر کون لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیا صرف وہی لوگ نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو تواسوب الحق اور تواسوب الصبر کیا جنہوں نے حقی تلقین کی اور اس پر جو مسئیبتیں آئیں جو تکلیفیں آئیں اس پر سب رکیا صرف یہی لوگ ہیں جو گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں جو لقصان سے بچے ہوئے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر مجھ کو بغداد کے بازاروں میں نظر آئے ہیں سمجھ میں آئے ہیں ہوا ہے کہ میں بغداد کی غلیوں سے بازار سے گزر رہا ہاتھ تھے کہ ایک برپ بیچنے والا بڑی بے قراری کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہو کر وہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں میری برپ خرید لو ورنہ یہ پگل جائے گی زائے ہو جائے گا میرا مال پورا پانی ہو جائے گا اس کی کوئی قیمت رہی ہے تم مجھ کو سمجھ میں آیا اس آیت کی اس صورت کی تفسیر اس آیت کے اللہ نے اشاعت رہا ہے تمام لوگ گھاٹے اور خزارے بارے سب سمجھ میں آئے گا کہ جیسے برپ ہے جب تک یہ جباہ گواہ ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے جب یہ پگل گیا ہے تو پانی ہو جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ایسے انسان کی زندگی ہے برپ کی طرح پگل رہی ہے ہر لمحہ ختم ہو رہی ہے اگر اس نے اس کے اندر نیک عمل کر لیے چھانجہ کر لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے عامال کر لیے تو اللہ رب العالمین اس کی جزا اس شکل میں اس کو قیامت کے روز جنت دے گا اور اگر اسی طریقے سے اس نے زائے کر دیے تو جیسے برپ پانی ہو جاتا اسی طریقے سے اس کا پورا کے پورا عمل زائے ہو گیا اس کی زندگی کوئی کام کی نہیں آدمی غور کرے تو تذبر کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آدمی پوری زندگی کس طرح گزارتا ہے پوری زندگی تگوتہ ہو جد تجہت کرتا ہے مال بناتا ہے گھر بناتا ہے اسٹیٹ بناتا ہے اولاد کو پڑھاتا لکھاتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے عمروں کی ایک خاص منزل کو جب پہنچ جاتا ہے جب پختگی آ جاتی ہے بچے پر لکھ لیے گھر اچھا خوبصورت بن گیا قلب شہر کے اندر کاروبار اچھی طریقے سے بالکل سٹھ ہو گیا بچے کاروبار کرنے لگے ساری چیزیں ہو گئی لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ عمروں کے آخری دہے اور پلاہ پر آدمی پہنچ جاتا ہے اسے کرتے کرتے ہیں اب یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے کبھی یہ تکلیف کبھی وہ تکلیف ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے سب سے پہلے تو کہا بھائی آپ کو شوگر ہے میٹھا بات بات آپ کو پریشر ہے یہ یہ بات وہ نعمتیں جس کو جمع کرنے کے لیے پوری عمر لگا دی جتو جہد کی کوچچے کہ ان نعمتوں میں سے ڈاکٹر میڈیکل کی ریپورڈ آنے کے بعد حدود تیہ کرتا ہے کہ بس یہ اتنا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ساری نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک روز ہست میں ڈستر پڑ پڑ جاتا ہے اور اس کے اقربہ ڈاکٹر لاتے ہیں آدمی سوچتا ہے وہ بچے جن کو تعلیم دلائے سب کچھ کیا ساری دولت رکھی رہتی ہے اس کا گھر جس آلی شان گھر کو بنانے میں اس نے سب کچھ کیا کوئی طبیز نہیں کی حلال و آرامی سب رکھا ہوا ہے ڈاکٹر کوزشیں کرتا ہے لیکن موت کا پرشتہ آتا ہے اور اس کو دستک دیتا ہے جو ساری چیزیں یہ ہی چھوڑ کر کے چلا جانتا ہے اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آدمی مجرم ہے گنے گار ہے تو جب مجرم کی روح قبض کرنے کے لئے پرشتے آتے ہیں تو اس کے جھوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزا چرام 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 یہ ساری جد و جہر یہ ساری کوتشیں کس کے لئے ہیں کیا وہ شخص کامیاب ہے کیا وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہمکڑار ہوا ہے وہ جس نے اللہ کی رضا اور خوش سعودی کی کوئی پرواہ نہیں کی ساری کوتشیں اس کی دنیا میں تھری جائے گئے ساری کی ساری برا آدمی جو ہوتا ہے وہ چیک چیک کر کے اپنے اقربہ سے کہتا ہے تم کو اندازہ ہے تم کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کس گھڑے میں تباہی کے کس گھئے کی طرف لے کر جا رہے ہیں لیکن اس کے اقربہ نہیں سنتے ہیں جلدی جلدی کانا بدلتے ہیں اس کا بیٹا بھی اس میں ہوتا ہے اس کا بھائی بھی اس کے ہوتا ہے اس کا بچمند کا عزیز دوست تو بھی اس میں ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں ہر شخص اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے ذراعہ اتمی تصور کریں کیا یہ کامیاب زندگی ہے اللہ نے کہا وَلَعَسْرَ تمام لوگ خسارے میں ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ الْاَبْنِ خُزْرَ اِلَّا لَذِينَ آمَنُ جُولُو کی ایمان لائیں سب سے پہلی چیز بیان کی ایمان پھر اس کے بعد وَعَمْلُ الصَّالِحَاتْ عَمَلِ صَالِحِ اگر آپ غور کریں تو کتاب السنت میں اکثر مقامات پر سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ یہی عقیدہ ایمان اس کی کتنی زیادہ عقیدہ کا درست ہونا ایمان کا ہونا ہمارے یہاں لفظ ایمان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایمان پر محنت پر ایمان درست ہو جائے لیکن ایمان ہے کیا اللہ کو ایک ماننا تو ہی سب سے پہلی چیز اس میں ایمان باللہ سب سے پہلی چیز شرک سے آدمی اپنے آپ کو بچائے کیونکہ یہ بنیاد ہے اس کے بگر کوئی عمل قابلہ قبول نہیں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرے گا شرک و اگر آ گیا اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا چاہے آدمی نیٹیوں کا پہل لے کر اللہ کی خناب میں جائے لیکن اللہ رب العالمین اسے بخشے کا نہیں تو سب سے اہم چیز ہے کہ آدمی یہ جانے کہ تحقید اور شرک وہ کیا ہے ایمان باللہ سب سے پہلی چیز ہے کیا آدمی یہ جانے ہی کہ اس کا پائدہ کرنے والا کون ہے اس کی عبادت اس طرح کی جائے اس کو کیسے مانا جائے اس کو کس طرح تسلیم کیا جائے وہ جانے ہاں وہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اگر عقیدہ دروست نہیں رہا تو اللہ تعالی نے کہا کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا بلکل صاحب ارشاد رمائے آئے بلکہ اگر قرآن مجید آپ پڑے تو ایک مقام پر اللہ تعالی نے اٹھارہ نبیوں کو کتنی اہمیت ہے یہ پہلی شرط اللہ تعالی نے کامیابی کی بیان فرمائے ایمان پہلی شرط اب ایمان میں تمام چیزیں داخل ہیں اللہ تعالی نے ایک مقام پر اٹھارہ نبیوں کا تشکرہ کیا سورہ نعام میں اور اس کے بعد ارشاد رمائے اگر تم بھی شرکو کرو گے تو اللہ تمہارے تمام عمال کو ضائع کر دے گا ایک مقام پر اللہ تعالی نے اشارت رمائے آپ سے پہلے جتنے انبیاء خزنے ہیں سب کو ہم نے وحیوں کا ذرگی آئے بات بتا دی اگر بل پر تو آپ بھی شرکو کرو گے تو اللہ آپ کے تمام عمال کو ضائع کر دے گا اللہ تعالی نے اشارت رمائے اللہ تعالی نے مشرک پر جنت حرام کر دی یہ معمولی چیز نہیں ہے عقیدہ عقیدہ کا درست ہونا ایمان میں پہلی چیز ہے ایمان بللہ شرکو سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھئے تمام انبیاء اکرام کی زندگی دیکھئے انہوں نے پہلی بنیاد دعوت کی رکھی عقیدہ سب سے پہلی چیز ہر نبی اپنی قوم میں جب گیا تو سب سے پہلے جس چیز پر محنت کی وہ عقیدہ تو حبید ہے کیوں؟ اس لیے کہ پندگی کا شعور یہی دیتا ہے جب تک آدمی کے دل میں رب کی عظمت نہیں اترے رب کا اختیار رب کی قدرت اس کے علموں میں نہیں آئے بندگی کا شعور اس کے اندر بیدار نہیں ہوتا ہے یہ عقیدہ ہے جو آدمی کو سراد مستقیم پر گامزند کرتا ہے یہ عقیدہ ہے جو آدمی کے اندر چورت اور سجاعت لاتا ہے یہ عقیدہ ہے جو آدمی کے شعور کو بیدار کرتا ہے یہ عقیدہ ہے جو آدمی کو مشکلات میں جینے کا پھن دیتا ہے یہ عقید توحید ہے جو بندوں کا خوف دل سے نکالتی ہے یہ عقید توحید ہے جو آدمی کے شعور بندگی کو صحیح اور درست کرتی ہے اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں تو کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی یہ جو ہم صحابہ اکرام کی زندگی دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں جو اتنا زبردست ہے انقلاب دیکھتے ہیں کہ وقت و کی شاہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں یہ توحید تھی یہ مسکراتے ہوئے پترو ہنین میں چاند تھی یہ توحید تھی یہ سمیہ بابو جہل وقت کے فیراؤن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو یہ کہتی ہے کہ تو بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے سمیہ سے بڑی خاتون بول عقیدہ چھوڑے گی یہ دین یہ چاند حضرت سمیہ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو نے بہت چھوٹی چیز مانگی ہے عقیدہ کے سامنے یہ عقیدہ توحید اس کے درست نہ ہونے کے نقصانات یہ ایک انوار ہے اور اس کے صحیح ہونے کے فوائد سارے فائدہ دنیا کے اسی عقیدہ کی بنیاد پر ہمیں ملے گی یہ ہمیں بدل دے گا اگر آدمی کا ایمان درست ہو اگر عقیدہ درست ہو تو آدمی بلکل تبدیل ہو جاتا ہے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتی ہے لمحوں میں آدمی بدل جاتا ہے پوری تاریخ پڑھ جائیے انسانی یہ فراؤن اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھئے یہ توحید کے سمرات اور اثرات ہیں کہ فراؤن جب جادو گروہ کو مقابلے کے لیے بلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے تم کو مقابلہ کرنا ہے قرآن پڑھئے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ملے گا کیا اگر مقابلے میں ہم جیت گئے فراؤن کہتا ہے کہ تمہیں میں اپنا مسائب اپنا قریبی بنا لوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں اگر جیتے تو تم میرے قریبی درباری ہو جاؤ گے بہت بڑی بات ہوتی ہے آج کے دور میں اگر کوئی لیڈر گیدر ہوتا ہے کوئی معمولی سے کارپوریٹر ہوتا ہے اور ایمیلیہ ہوتا ہے اس سے آدمی کا تعلق رہتا ہے تو بڑی ہوا میں بات کرتا ہے میرا پناہ سے بہت اتشاہ ہے وہ وہ ایسا بات شاہ تھا جس کا حکم دستور اور قانون تھا اس بات شاہ نے یہ کہا کہ تم کو اپنا مسائب پر آلوں گا دیکھ یہ عقیدہ جب آدمی کا دل میں آتا ہے ایمان جب دل میں داقل ہوتا ہے جب اس طرح بدلتا ہے ہمارے اللہ سے ایمان کا استعمال بہت زیادہ ہے لیکن یہ جب آدمی کے دل کے اندر اترتا ہے تو آدمی کی قیفیت بدل دیتا ہے اس کے دنیا بدل دیتا ہے صرف ایک لفظ کے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے یہ تو بہت لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے قرآن میں قَالَتِ الْحَرَابُ عَمَنَّا قُلَّمْ تُؤْمِنْ بِهِ بَلَاكِنْ قُلُوْ اسْلَمْنَا یہ عرابی آکر کے کہتے ہیں کہ ایمان لا ہے ایمان لا ہے نا ابھی تو انہوں نے تسلیم کیا ہے ایمان جب دل میں اترتا ہے تو آدمی کی قیفیت بدل دیتا ہے بالکل بدل دیتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا جادو کرو گا کتنی تبدیل ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے پوچھا آپ نے کہا پہلے تم ڈالے انہوں نے رسیہ ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عیسی ہے فَاوْ جَسْتَ بِنَفْسِئِ خِيْفَتَمْ مُوسَىٰ قُلَّا لَا تَخَبْنَكَانْتَ لَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آسا کو چھوڑا ایک لمحے میں اس نے تمام ان کی رسیوں کو جو جادو کی وجہ سے حرکت کرتی ہوئے نظر آ رہی تھی اور جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے مقرآن کہتا ہے فَاوْ جَسْتَ بِنَفْسِئِ خِيْفَتَمْ مُوسَىٰ اے موسیٰ خوزدہ نہ ہو علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالی ذرا دیر میں اس کو نگل لی جب جادو گروہ نے یہ منظر دیکھا تو کتنی تبدیلی آتی ہے ایمان جب دل میں آتا ہے اللہ کی حسمت جب دل میں اترتی ہے تو شخصیت پرستی آدمی کے اندر نہیں آتی ہے رب پرستی آتی ہے یہ پہلی چیز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کرامت ہمارے ہاتھ شخصیات کو یہ واقعات پڑھ کر کے آدمی سب سے پہلے عقیدہ خراب کرتا ہے اور تاریخ پوری ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو موجزت کیا قم بے ازن اللہ عیسائینیوں نے دیکھا کہا وقالت اللہ عوض وزہر من اللہ وقالت النسارہ مسیح من اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں شخصیت کے اوپر جب آدمی متعصر ہوتا ہے شخصیت سے تو عقیدہ تباہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کیا کہا جب یہ موجزہ دیکھا ایمان جب دل میں اترتا ہے تو شخصیت پرستی نہیں رب پرستی لاتا ہے رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لائیں موسیٰ اور حارون کے رب پر جس نے یہ کروایا پھر اللہ رب العالمین کے اوپر جب ایمان ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد واقعہ پڑ گیا فیرون ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی عذیت لاک سزا دوں گا کہ لوگوں کے لئے دیدہ عبرت ہو جاؤ گا ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے ٹانگ کٹ کر کے سولی پر چڑھا دیگا کہتے ہیں بس اس سے زیادہ تجھ کے کوئی اور کا اختیار ہے کہ جان لے لے یہ ایمان ہے جب دل کے اندر اترتا ہے تو جان کا خوف آدمی کے لیل سے اتر جاتا ہے لوگوں کا خوف اتر جاتا ہے محبت اور نفرت کے پیمانے بدل جاتے ہیں اللہ نے ساتھ رومایہ والذین آمنو اشد و حب للہ بڑی شدید محبت ہوتی ہے اللہ کے لئے بڑی شدید محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ کیا کر لیا بے شمار واقعات ہیں عقیدہ توحید سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یہ ایمان اگر ایمان درست تو ہے اگر آدمی کا عقیدہ درست تو ہے تو سمجھ دیتے کہ وہ کامیاب ہوگیا اب اس کے فوائد اور نقصانات توحید اور شرک بہت لمبی بات نہ کی جائے صرف ایک حدیث بیان کی جائے ہمارے عقیدے کو بڑا غیر ضروری اور غیر اہم سمجھائی آتا ہے معاف کیجئے بعض مرتبہ جب اس عنوان پر بار بار خطاب ہوتا ہے تو لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ دو ہی عنوان ملائے ایک عقیدہ توحید اور دوسرا اتباع رسول کہ آدمی کھونک کر کر کے اسی عنوان پر کہتا ہے اصل میں اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ جمعہ میں ختمہ دینے کے لئے کھڑے ہونا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کی حظمت بیان کی جائے اس کی توحید اللہ نے پیدا کس کے لئے کیا جنہوں اور انسانوں کو اما خلق الجنہ والینس اللہ علیہ عابدون بمانہ لواہدون اپنی توحید کے لئے جنہوں اور انسانوں کو بیدا کیا اللہ میں ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پورا قرآن توحید ہے پورا قرآن آپ پڑ جائیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات تیان فرمائے اس میں توحید ہے انبیاء اکرام کے ماننے والے انبیاء کا پیغام کیا تھا توحید اللہ نے انبیاء کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا یہ توحید کو ماننے والوں کا تذکرہ ہے انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ ہے یہ توحید کے مخالفین کا تذکرہ ہے اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا یہ توحید ماننے والوں کا انہام ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا یہ توحید نہ ماننے والوں کا انجام ہے اب توحید بچہ پائدہ ہوتا ہے ابودعود کروائے جسے بعض لوگوں نے حسن کہا ہے پائدہ ہوتا ہے اور اللہ کی کبریہ بیان کی جاتی ہے دن بھر میں مسلم محلوں میں پانچ مرتبہ چلا چلا کر کے اللہ کی بڑھائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے ایک ازان میں بار بار ایک جملہ ریپٹی دیا گیا شروع کیا گیا اللہ کی بڑھائی زید پھر اشدو لا الہ الا اللہ پھر اس کے بعد جب ختم کرنے لگتا ہے آدمی تو پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ پھر تو احید بیان کی پانچ مرتبہ تاکہ مختارہ ہے جب آدمی مرنے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے سیرانے جب بڑھو تو لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ یہی توحید لے کر جائی اور جب قبروں میں فرشتے اٹھائیں گے تو کہیں گے مرن رب کا سب سے پہلا چبان یہی توحید یہی سب سے پہلا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ دماغ میں پختہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کی بھی گور کیجئے ہر ہفتہ خطبہ دینے کے لیے جب آپ مسجد میں کھڑے ہوتے تو کس کے سامنے صحابہ اکرام کے سامنے کہا کرتے تھے کیا کلو بیداتین زلالہ کلو زلالتین فننار کس کے سامنے کہتے تھے ابو بکر عمر عثمان حضرت علی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت سعید بن ابی عقاس حضرت عمر بن عاز حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو موشہ عسری حضرت معاز بن جبل یہ وہ صحابہ اکرام ہیں اس میں بہت سارے جو اسرہ موشرہ غزوہ پدرو اور اہود کے سرکہ ہیں جنہی ہونے کی بشارت ہے مہاجرین ہیں انسان ہیں کیوں اس لیے کہ کھوٹ کر آپ نے صحابہ اکرام کے اندر پلا دیا کلو بیداتین زلالہ کلو زلالتین فننار پوری تاریت صحابہ اکرام کی پڑھ جائیے بیدت ان کے قریب بھی نہیں فٹک سکتے بار بار جب توہید گھوٹ کر پلائی جائے گی اتباع سنت پلائی جائے گی تو آدمی شرک سے محفوظ رہے گا یہ اللہ کے نبی کا عصوہ ہے کہ اتنی کھوٹ کر پلائی جائے اتنی ریبنڈ کی جائے کہ سونگ لے وے آدمی آج ہمارے یا دیکھئے اس موضوع پر معاف کیجئے کہ اگر میں صرف اس شرک کی اقسام بتانا شروع کروں یہوں بھی خطبے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور چند لبے بات نہیں تو کئی خطبے ناکاپی ہو جائیں گے ہمارے عقیدے کی صورتحال کیا ہے زندگی کا کوئی شعبہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جہاں عقیدہ درست ہو کوئی شعبہ کہاں سے آپ کونسا شعبہ ایک آدمی مسلمان راستہ چلتا ہے راستہ چلتے چلتے اچانک کھڑا ہو جاتا ہے کیا ہوا بلے بلی راستہ کھڑتی یہ عقیدہ ہے ہمارے وہ قوم تھانٹے مارتے سمندر سنگلاک چٹانے ابلند والا پہار جس کا راستہ نہیں روک سکے باطل کئی بڑے بڑے لشکر جس کا راستہ رہی روک سکے کتے اور بلیوں کو دیکھ کر کہ وہ کون کھڑی ہو جا رہے ہیں یہ ہمارے عقیدہ ہے عقیدہ دکان مرائی آپ نے ایک آدمی حرف مقتعات جس کا کوئی معنی نہیں بتایا گیا لگا لیا دکان کے اندر صبح اس کو دیکھ لے تو دکان میں خیر و برکت رہے گا کہاں سے لے کر آگئے خیر و برکت رہے گی قرآن کے دستور حادیث کے مطابق کاروبار کرنے پر پہلا گاہا کدھار آیا آدمی نہیں دے رہا بدعقید کی عدن برزندہ نہیں چلے جائے یہ ہمارے عقیدے کی صورتحال ہے شادی بھی آئے گاڑی کے نیچے آدمی انڈا ڈالنا ہے اس کو جان دے دیں گے تو آگے ایک سٹنٹ نہیں آگے کون ہے زندگی اور موت کو دینے والا اللہ کے علاہ ایک سکن آپ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے اگر موت آ جائے ایک سکن قدم قدم پر آپ کو بدعقید کی نظر آج گی قدم قدم پر آپ آدمی گھر بنا رہا ہے کیلے گال رہا ہے پتلے ٹانگ رہا ہے کون بچانے والا ہے اللہ کے سوال کون ہے ہے کسی کی ساتھ اللہ سے کے علاوہ یہ عقیدہ ہے ہمارے ہیں یہ صورتحال ہے گاڑیاں لے رہے ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں گفتگو کر رہے ہیں اس میں بدعقید کی شادی بھی آ کا موقع ہے ابھی تو شادی کا سیزن چل رہا ہے آدمی کیلنڈر اتار کر دیکھتا اس روز اقرب تو نہیں ہے یعنی اب ہمارے رشتے اقرب نفھائے گا اور توڑے گا کیلنڈر میں تاریخ جب پکڑتے ہیں تو اقرب دیکھ کر پکڑتے ہیں ہمارے ہاں انگوٹیاں خریدتے ہیں لوگ یہ سب عقیدے کی بیسے ہیں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کچھ لوگوں نے صبح کی تو مومن تھے کچھ لوگوں نے صبح کی تو قابر تھے جن لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کیوں وفات ہوئی کسی نے کہا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بڑے آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو سورج گرن لگتا ہے اللہ کے نبی اس حالت میں مسجد نبی متشریف لاتے ہیں کہ آپ کا چادر کا پہلا سرہ زمین میں لگ رہا ہے اوپر کا سرہ کاندے پر ہے اور نیچے کا سرہ زمین میں لگ رہا ہے اور آپ اسی حالت میں مسجد میں آتے ہیں اور حضرت عبیلہ علیہ وسلم نے اسے کہتے ہیں لوگوں کے بلاو اور آپ کہتے ہیں سنو سورج اور چاند میں گرن یہ اللہ کے نشانیاں ہیں یہ کسی کی زندگی اور موت سے نہیں اسی وقت تو آپ اصلاح کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے ایک شخص جو آپ چاہے اور اللہ چاہے ہمارے بہت عام سی چیز ہیں لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کے جملہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول چاہے جو اللہ اور اس کا رسول کرے صاحبی نے یہ جملہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا اجعلتن اللہ ندہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا یہ کہو جو اکیلہ اللہ چاہے معمولی چیزیں نہیں حقی دیتا ہوئے ہمارے اکرم قدم پر اس چلسلے میں بیتیاتی بچہ پیدا ہوا ہمارے ہاں بلکہ ولادس سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بدعقیدگی کا یہ تعویز لٹکانا یہ اقتلافی مسئلہ نہیں ہے نہ جانے کیوں لوگوں نے اس کو اقتلافی مسئلہ بنا لیا ہے تعویز اور گھنڈے کا امام پانیفر حمد اللہ علیہ کی کوئی تعویز نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کسی کو تعویز بنا کر دیا امام مالی کے امام شعفی امام عمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرضوں کی دعا بتائی ہے بیماری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد رمائے آئے ان الرقا و تمائم وطولت الشرق منلقت حمیمتن بغت الشرق جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرق ہو کیا ہمارے ہاں عام سے چیز ہے اس کو اقتلافی مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ کہا جائے پہلی چیز تو یہ میں نے ایک مرتبہ خدبات کیا اور خدبہ میں نے تعویز کرت کیا تو اڑتالیس تائیس وہ جو پارٹی ہوتی ہے جس میں یہ مزدور کیا کہتے ہیں اس کو اتنا پڑا جو لوہے کا ہوتا ہے پترے کا جس میں مزدور وہ سیمٹ وغیرہ اٹھاتے ہیں تو اس اس میں بھر گیا ہو میں نے یہ تعویٰ کیا تھا کہ کسی میں قرآن کی آیت نہیں ہو اور میں آپ کو بتاؤ اڑتالیس کھولے گئے میرے ساتھ سامنے اڑتالیس کسی میں قرآن کی آیت نہیں ہو ایبلیس ہامان شداد قارون جبرائیل میکائل یہ ستھا اور کھانے بنے ہوئے تھا اور علم العیداد اسی میں بتیس چوتیس اٹھالیس بیاننو چھتر یہ علم العیداد کہاں سے آیا جانتے ہیں یہ سب عقیدے کی بحثیں ہیں یہ آیا کہاں سے ہیں یہ قلدانی سلطنت کا جو پالدے ہوتا تھا سب سے مڑا جس کا مہا پجاری جو تھا اس نے اس کو ایجاد کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے جو قلدانی سلطنت حضرت عبراہیم کے دور میں تھی یہ وہاں سے آیا ہے اسی لئے یہ عیداد والے تعویز یونیانیوں کے ہاں بھی آپ کو ملیں گے یہ ہمارے ہاں ہی نہیں یہ جو سات سو چیاسی بیاننو یہ جو ابجد حوض حدیق لیمان صاحبت کرشت کے جو نکالا جاتا ہے یہ علم العیداد مسلمانوں کا علم ہی نہیں ہے لیکن افسوس اس کو لوگ اختلافی مسئلہ بنا لیا یہ معمولی چیز رہی ہے ہم نے اللہ عرب العالمین کا توقل کھو دیا ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک آدمی اس کے دل میں اس کو تعویز ماباپ پہنا دیتا ہے اب بھلا بتائیے کیا ہوا اس کا نقصہ بچہ اندھیرے میں گیا یا بچہ چل آیا چل آئیٹ آئیف ہو گئی اندھیرہ چھا گیا خوب پیدا ہوا تو بچے کی فطرت ہے کہ وہ بچاؤ کی طرف جائے گا کدھر جانا چاہیے اس کو کدھر جانا چاہیے اللہ کی طرف لیکن ہم نے تو ٹانگ دیا نہ وہ بورا ہاتھ رکھے گا نہیں اممہ ٹانگ چکی ہے اب باتے چکے ہیں تعویز مالا کہا ہے یہ اللہ کی طرف بجائے رکھ کرنے کے وہ کدھر رکھ کیا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ عقیدے کی چیزیں ہیں تو بڑی اہم چیز ہے توہید اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا اللہ الذین آمنو ایمان سب سے پہلی چیز عقیدے کا درست ہو رہا وعمل الصالحات اب دوسری چیز صالح عمل اگر عقیدہ درست ہو ہے تو عقیدہ درست ہو ہے تو سارے فائدے ملیں گے بس ایک حدیث صرف بیان کر دوں ابو دعوت کی صحیح سے نصر روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اشاعت رمایا کتنی اہمیت عقیدے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت رمایا قیامت کے روز ہے میرے بندے تم اس سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ میں تُس سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مقفرت کے ساتھ اگر تُو نے میرے ذات کسی کو شریک نہیں کیا اگر آدمی کے اندر شرک نہیں ہے مشرک اللہ کا باغی ہے مشرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے بیشمار مثالیں ہیں بیشمار تو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ تعالی نے بیان فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ اللہ انہی آمنو ایمان کو درستہ کرو اب ایمان میں سب چیزیں داخل ہیں پہلے آقید کی درستہ کی پھر اس کے بعد اللہ پر کتاب پر رسول پر آخرت پر یہ سب پر ایمان آدمی کو کس طرح بدلے گا رسول پر ایمان لائے گا تو کسی اور کی اتباع اور اسوہ بنائے گا نہیں کسی کی اتباع نہیں کرے گا کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو اسوہ نمونہ بنایا ہے اب ہم کو نئے نمونے کی اور نئے اسوہ کی ضرورت نہیں کسی اور کی طرف نہیں کرے گا روح کتاب پر ایمان لائے گا تو کتاب سے اس کا تعلق ہوگا قرآن سے قرآن کی تعلیمات کو وہ پڑھے گا اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ دینا آتے ہیں عمر کتاب یہ تلونہ ہو حق کا تلاوت یہ تلاوت حق تلاوت کے ساتھ کرنا حق تلاوت کیا ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس میں نازل کرتا ہے حکامات پر عمل کرنا جہانم میں لے جانے والے عمل سے اپنے آپ کو روکنا جنت میں لے جانے والا عمل کے طرف سے اپنے آپ کو راغی بھی کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ناراض کی والے عمل کو چھوڑ دینا جن سے راضی ہوتا ہے اس کو کرنا یہ سب اس میں داخل حق تلاوت آخرت پر ایمان ہمارے آخرت پر ایمان کا معاملہ کیا ہے ہمارے آخرت یہ ہے کہ شایقت آمن پگر کا مچھل جائیں گے آخرت کیا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے ایمان جو ایک لفظ و کہا گیا ہے یہ ایک انقلاب ہے جو انسان کی زندگی میں پرپا ہوتا ہے یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں جب پرپا ہوا تو وہ لوگ جن کی تاریخ میں دنیا کے نقصے میں کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کے سالار بن گئے اسی ایک چیز کی وجہ سے یہ معمولی چیز نہیں ہے کیا کہا اللہ رب العالمین اللہ اللہ لزین آمنو جو لوگ ایمان لائے اب ایمان میں آخرت پر ایمان یا آخرت کیا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہمارے آقیدہ ہے کہ شایقت آمن پکر وقت مچھل جائیں گے حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا آخرت کا منظر صرف آدمی کے سامنے گئے پوری خاندان کو جمع کیا پوری خاندان کو سب کو جمع کیا ویا فاطمہ انقذی نفسک سلیلی ما شیطی ممالی فینی لاغنین کم اللہ شیعہ میری بیٹی فاطمہ جو کت میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے روز محشر میں تمہارے کوئی کام نہ سکتا یہ کون کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالہ اختیار رب العالمین ان کے ہاتھ میں رہے گا مالک ہے یوم الدین اللہ تعالیٰ ارشاد رحمتہ ہے آج ایسے ہی تم ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجاتا کہاں ہے تمہارے وہ سہر اچھپارشی جن کے بارے میں تم کو غمان تھا یہ اللہ سے بخشوا لے کہاں ہے اللہ کے نبی نے کہا آئیشہ قیامت کے روز ہم اس حالت میں اٹھیں گے جیسے ہر شخص پرہنہ ہے حضرت آئیشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا لوگ ایک دوسری کی طرف دیکھیں گے نہیں ایک حفیفہ باگتامن خاتون جو سب سے پہلا سوال کرے گی وہ یہی کرے گا حضرت آئیشہ نے جو کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں آئیشہ وہ اتنا حملناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا آدمی اپنے وجود کی طرف بھی نہیں دیکھے گا کتنا حملناک دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی نے کہا تین مقامات ایسے ہوں گی آئیشہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہو گا مجھ کو بھی جب نامہ عمال تقسیم کیا جائے گا جب ہاتھوں میں نامہ عمال دیا جائے گا یا قولو مالے حاضر کتاب لا اغادر و سخیرتن ولا کبیرہ اللہ حساب و وجد معامل و حاضرہ نامہ عمال دن کر آدمی کہے گا یہ کسی کتابہ جتنے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ پڑی سوز میں لکھا ہوا ہے کسی کو ہوش نہیں رہے گا دوسرا جب میزان لٹکے گا جب عمل تولہ جائے گا اور تیسرا جب پولیس راست سے گزرنا ہوگا اللہ کے نبی نے اشاہد رمائیہ کے احسنت ابراہیم علیہ السلام جیسے جرول قدر نبی کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم ہے اللہ حاجمت اس سے صرف اپنے لئے پناہ چاہتا ابراہیم اپنے باپ کو لو اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی اپنے چچا کو بچا نہیں سکیں گے لوت اپنے بی بی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مالک ایومدین قیامت کے دن پر ایمان کیا مطلب ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں ہوگی تو صرف اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا آدمی صرف اللہ کے خوش سعودی حاصل کرنے کی کوچش کرے گا اس کی پوری زندگی کا مطمئن نظر یہی ہو جائے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے مالک ایومدین ہمارے ہاتھ یہ تصور بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نقشہ کی چاہے سنیے سورہ آقا 2612 کیا نقشہ کی چاہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دیکھئے یہ قیامت ہے یہ آخرت ہے آخرت پر ایمان یہ ایمان جو کہا گیا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بارے میں کل ما کنت بھی دعمل رسول میں کوئی نہیں ہوں نیار و نوکہ رسول نہیں ہوں کہہ دیجئے وَمَا تِلِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا رَكُمْ مَنَحِ جَانْتَا مِرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کون کہہ رہا ہے قرآن 2612 اٹھائیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی زبانِ اغدس سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا میرے تاتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ترمیزی کی صحیح سے نصر روایت ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاللَّهِ آدْرِي وَاللَّهِ لَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا نہیں جانتا قیامت کرو جنت میں کون جائے گا اللہ کے نبی نے ارشاد روائے جس پر اللہ رحم خرمائے ورنہ کوئی نہیں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا نیکیا لے کر اللہ کی جناب میں آدمی پہنچے گا ایک نعمت آئے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ میرا حصہ چاہے گی ہے اللہ کہے گا لے لے ساری نیکیا لے جائے گا جب آدمی کے سامنے یہ منظر ہو بھی تذکرہ کر دیا آدمی ایک نیکی کے لیے بیوی کے پاس جائے گا بیوی شوور کے پاس جائے گی باپ بھائی بیٹے کے پاس بیٹا باپ کے پاس بھائی بھائی کے پاس دوست دوست کے پاس کوئی ایک نیکی نہیں دے گا یہ قیامت جب اس پر ایمان ہوگا تو آدمی بیٹے کے لیے حرام خوری کرے گا بھائی کا حق مارے گا بزنس میں بھائی مانی کرے گا بیوی کے لیے ماں باپ کے مخالفت کرے گا جھکڑا کرے گا اپنی آخرت خراب کرے گا جب اس پر گئے اس پر جب ایمان ہوتا ہے تو آدمی کی قیفیت بدل جاتی ہے پھر معاملات کو آدمی اللہ اور بندے کے تناظر میں دیکھنے لگتا ہے یعنی آدمی اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے ہی رہتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھلے ہونا اس کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے مجھ کو پھر اس کی قیفیت بدل جاتی ہے کیا فرمائے کہ قیامت کے روز ہر چیز کو پیش کیا جائے گا ہر چیز کو تو یہ تمہارے رشتہ داروں کے سامنے ایک لے کے لئے جائے گا اللہ نے قرآن میں نقشہ کی جائے ایک چیز کابی ہوگی ہر کسی کو رشتہ کاٹنے کے لئے گا سارے رشتے کر جائیں گے بیوی ساری خدمات کا اعتراف کرے گی ساری جو آسائشیں تم نے مہارگیا کی تھی سب مانے گی بچہ سب ماننے کے گا کہ اپا بہت کیے میرے واسطے لیکن جو مانگنے آئے ہو اس کا آپ سے زیادہ میں ضرورت مند ہو یہ آخرت اس پر ایمان پختہ ایمان رہے آدمی کا ایک ان جو زمین لیں گے تو سات زمینوں کا توق تو آدمی کسی کے زمین مارے گا کسی کا مانگر لے لے تو قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب ہم پہنچیں گے تو اللہ کا پر رحیم بھی ہے چپار قہار بھی ہے چاہے سزادے میں چاہے معاف کریں لیکن بندوں کا جو معاملہ ہوگا دو دفتر پیش کیے جائیں گے ایک حقوق اللہ کا ایک حقوق اللہ عباد کا تو بندوں کے دفتر میں کوئی معافی نہیں ہے وہ آئیں گے ہر آدمی اپنے بدلے میں نیکیاں لے جائے گا اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے روز ایک شخص آئے گا اس کا بہت حج عمرہ سب رہے گا لیکن حقوق اللہ عباد بالکل خراب رہیں گے تو سب نیکیاں لے کر جائیں گے جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو لوگ پاکی رہیں گے پھر اس کے بعد لوگ گناہ ڈال لوگوں کو گناہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دے گا اور گناہ کا پہاڑ ہو جائے گا اس پر آدمی کا ایمان اور دنیا کے اندر یہ سب چیزیں کریں ایک منظر تو اتنا حیپتناک پیش کیا ہے قرآن میں کہ ہر مسلمان اس سے محفوظ رہے میں اکثر کہتا ہوں ہر مسلمان کو اللہ اس سے محفوظ رکھ کہ ہر مومن پہ کہ جب ایک آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد رما دے گا کہ اس سے جہانم میں ڈال دو جب اس کے بارے میں حکم دے گا تو جہانم جب اسے یقین ہو جائے گا کہ بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کو وصائبتی ممبنی وصائبتی وآخی وفصیلتی اللہ تی تو بھی اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو سب کو جہانم پر پیش کرے گا کہ اللہ ان کو ڈال دے مجھ کو محفوظ رکر بلالمین ذرا تصور کیجئے آخر پر ایمان یہ جملہ کہا گیا جو ایمان کامل یقین جب ہے کتنا حیبتناک منظر ہوگا اس پر اگر کامل یقین ہے کہ اپنے سیرخار بچوں کو آدمی جہانم پر پیش کرے گا اپنی بیوی کو پیش کرے گا جگر کے تکوے کو قرآن میں نقصہ کی جائے اللہ نے یہ حقیقت ہے اتنا ہوا لاکھ دن ہوگا اور اس کے بعد جب دیکھے گا کہ بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے تو آخری جملہ کیا کہے گا اللہ سب کو جہانم میں ڈال دے اپنے بچپن کے دوست کو اپنے پڑوسی سب اللہ کہے گا جو تمہاری چملیوں کو اتار دے گی اس پر ایمان ہو ایک شخص کا اور اس کے بعد وہ برائی اور گناہ کرتا رہے یہ جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں انقلاب آیا یہ اسی ایمان کی بمنات اسی ایسا تسلیم کیا کیسے واقعات ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہے کبھی کبھی غلطیا کرتے ہیں ہم ان کو سزا دیتا ہوں اللہ نے تو قیامت کے بارے میں ارشاد رمایا ہے سرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ لے آئے گا سرے کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ لے آئے گا تو کیا یہ بھی پیش کیا جائے گا اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر تم جیسی گلتی ہو اتنی سزا دیتے ہو تو کوئی بات نہیں معاملہ برابر سرابر اور اگر تم زادتی کرتے ہو تو بس میں بات ختم کر رہا ہوں اگر تم زادتی کرتے ہو تو تم کو بدلہ دینا پڑے گا اور اگر کم کرتے ہو تو عجر ملے گا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اللہ کے سامنے کھوا نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے جراح کی جائے کھوا لینا میں نے اپنے تمام گلاموں کو بخشت گیا اماموری چیز نہیں ہے تو اللہ تعالی نے پہلی چیز کہی ایمان بللہ پھر اس کے بعد عملِ صالح اس کی ایک لئے تفصیل ہے سورہ اثروں میں کامیاب انسان وہ ہے جس کا عقیدہ درست و عقیدے میں تمام چیزیں ہیں اللہ پر ایمان رسول پر ایمان کتاب پر ایمان آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ملاہیتہ پر ایمان یہ تمام چیزوں پر ایمان جیسا لانے کا اللہ نے اپنے کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات محکم دیا ہے ویسا ایمان لائے جائے اس کے علاوہ مخالف چیزیں اس کو چھوڑ دیا جائے یہ سب ایمان میں داخل ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما الہ الا علمین ایمان کامل نظیب فرما رب العالمین رب العالمین شرکوں سے ہماری حفاظت فرما الہ الا علمین توہید خالیس ہماری زندگی و منافع سورما رب العالمین الہ الا علمین ہم تیرے بڑے کمزور بنتے ہیں اللہ ہمیں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما جہنم میں لے جانے والے آمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرماؤں جنم میں لے جانے والے آمال سے محبت پیدا فرماؤں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرماؤں بارک اللہ ورنہو لکس قرآن مجید ورنہو ویاء یاکو بلائیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم الروف الرحیم